اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرہ ایک بار پھر الحمدللہ آپ کے سامنے امان ٹی وی پاکستان کے جانب سے لکھو شائع کا موقع ملا ہے اللہ کریم ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ایک اور نئے سیگمنٹ کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر سنت مؤکدہ بقاعدہ پریکٹیکلی طور پر کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے کس انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور ہم نے سنت غیر مؤکدہ کا بھی ڈیفائن کر دیا تھا کہ دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے تو اب انشاءاللہ جلد آج آپ دیکھیں گے کہ سنت غیر مؤکدہ کس انداز میں پڑھی جاتی ہے بقاعدہ پریکٹیکلی طور پر اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے اندر ہم جو انہیں ایکسٹرا کر سکتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کے اندر اس کو نہیں بجا لیا جا سکتا ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ ہو یا نوافل ہو تو اس کے اندر ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سنت غیر مؤکدہ اگر چار رکاتہ ہے تو دو رکات کے بعد یعنی قائدہ اولہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتعیات کے بعد دلو شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا معصورہ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں بس صورت دیگر سنت مؤکدہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے جب تیسی رکات کے لئے سنت غیر مؤکدہ میں کھڑے ہوں گے تو دوبارہ سنہ سے جنا سلسلہ ابتدا کیا جا سکتا ہے جبکہ سنت مؤکدہ اگر اندر اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ووچ کیجئے گا کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے یہی بات اگر میری کوئی غلطی کو پائیں ہر انسان اکلے کل نہیں ہوتا ہے اگر کوئی میری غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائے اللہ کریے ہم سب کو درست انداز میں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلن یہ سمات فرما لیتے ہیں سنت غیر مؤکدہ میں نیت کرتا ہوں چار اکاد سنت جو وقت ہو اس کو منشن کیا جائے گا جیسے اگر عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو عشاء کا نام لیا جائے گا اثر میں پڑھ لے تو اثر کا نام لیا جائے گا چار اکاد آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں چار اکاد سنت غیر مؤکدہ وقت اثر واسطے اللہ تبارک وطالعہ مطرف قابط اللہ کے اللہ اکبر اب بقائدہ پریکٹیکلی طور پر دیکھیں کہ اس طریقے سے ہوں گا اب ہم آپ کو بتائیں گی نہیں صرف آپ دیکھتے جائے گا اور اگر اپنی کوئی غلطی پائیں تو اس کی اصلاح کرتے جائے گا میں نیت کرتا ہوں چار اکاد سنت غیر مؤکدہ وقت اثر مطرف قابط اللہ کے واسطے اللہ تبارک وطالعہ کے اللہ سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم و لا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتیم و لا يحض على طعام المسکین فويل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم يراؤون و يمنعون الماعون اللہ کبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ سبحان ربی العظیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِغَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اللہُمْ كِمْبَرْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ غَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللہُمْ كِمْبَرْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اللہ وکمبر سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا اللہ وکمبر التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد الله الصالحین اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلا آل ابراهیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلا آل ابراهیم انك حمید مجید اللہم ربی جعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اللہ وکمبر سبحانك اللہم و بحمدك وتبارک اسمك وتعالی جدك ولا الہ غيرك اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم دبت يداء بی لہب و تب ما اغناء عنه ماله و ما کسب سیصلانا ران ذات لہب و مرأته حمالة الحطب في جیدها حبل من مسد اللہ حکم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا و لکا الحمد اللہ حکم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ هو کمبر اللہ هو کمبر سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا اللہ هو کمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وربیل عالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الدالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ احد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا ولك الحمد اللہ احد سبحان ربی العظیم سبحان ربیل اعلا اللہ وکیمبر اللہ وکیمبر سبحان ربیل اعلا اللہ وکیمبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاته السلام علينا وعلا اباد الله الصالحین اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت على علا ابراهیم وعلا آل ابراهیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلا آل ابراهیم انکا حمید مجید اللہم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ تو ابھی آپ نے جس طریقے سے طریقے کار ملحظہ فرمایا صرف ایک دو چیزوں کی چینجنگ ہے تھوڑا ترد و بدل ہے باقی بیعین ہی اسی طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے گا جس طریقے سے عام طور پر نماز کو ادا کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیا کہ تیسری رکعات بھی دوبارہ سنر سے اس کے ابتداء کی جا سکتی ہے اور دوسری رکعات کے بعد پہلا قائدہ جسے قائدہ اولہ کہا جاتا جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد اقتدام تک یعنی دعائے معصورہ تک پڑا جا سکتا ہے اللہ کریم ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے